اوکے تو گائز جائے کچھ بھی ہو جہاں ہم لوگ اس مچھلی کو بچا کر رہیں گے ارے باب اس کو کیسے بچائیں گے یار گائز دیکھو یار یہاں پر پانی ہے پہلے اس کو میں کھولوں گا اور یہ سارا پانی یہاں پر آ گیا ارے باب جلدی کھولو یار مر جائے گی تب بچاؤں گا یار ارے وہ یار مار بے بہت زیادہ سیڈے مچھلی اس کو جلدی سے کھولو اوکے تو گائز ہم نے کھول دیا اور یہ سارا سارا پانی چلا گیا نیچے کی طرف لیٹس گو مچھلی خوش ہوگی ویسے گائز اس گیم میں آگے کی طرف کیا ہوگا کہ شارک مچھلیاں بھی آ کر اس کو کھانے ہی کوشش کریں گے لے گی میری چھوٹی سی پیاری سی مچھلی تم فکر مت کرنا میں تمہیں پکا بچاؤں گا ارے باب جلدی کھولو پانی کھولو یار کیا کر رہے اوکے تو گائز ہم نے پانی تو کھول دیا اب گائز یہاں پر دو آپشنز ہیں اگر میں نے اس کو کھولا تو سارا پانی ادھر چلا جائے گا رائٹ سائیڈ پر وہ میں نہیں چاہتا ہم لوگوں یہ کھولا پڑے گا اور گائز ہماری مچھلی یہاں پر خوش ہوگی ارے باب ہم لوگ اس کی جان بچیں گے اس کو کچھ بھی ہونے نہیں دیں گے گائز فکر مت کرو اس کو ہم لوگ کچھ بھی ہونے نہیں دیں گے او گائز یہاں پر لاوہ ہے اگر گائز میں نے یہ کھول دیا سارا سارا پانی یہاں پر گرے گا اور یہ مچھلی مر سکتی ہے کیونکہ پانی بیس ہو جائے گا ہم لوگوں کو یہ کھولا پڑے گا پہلے لیٹس گو گائز سارا سارا پانی یہاں پر آ گیا اور روما پر آپ یار آہستہ آہستہ کھولنا یار یاس گائز آہستہ آہستہ کیا کھولیں گے اس پیش سے کھولیں گے اور گائز ہماری مچھلی خوش ہو گئی اور روما اوپر کی طرف لاوہ اور در شارک ہے کیا کرو گا گائز ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس لاوے کو اس شارک کے اوپر پھینک رہا ہے تاکہ گائز اس شارک مر جائے اور ہماری یہ مچھلی بچ جائے اور روما بلکل صحیح کیا رہا لیکن آپ کیسے کرو گا چوب دیکھ سب سے پہلے ہم اس کو کھولیں گے اوکے گائز اب نادھیان سے ہم لوگوں کو یہ کھولا پڑے گا سارا سارا لاوہ یہاں بچ جائے گا اور شارک آپ تو مر ہو گے لیکن ہماری مچھلی بچ جائے گی میں زندہ ہوں گائز تب تک جب تک یہ مچھلی زندہ آیا بھائی میں کیا بور رہا ہوں ارہ بھائی کیا کہہ رہے ہو یار کنفیوز کرتے ہیں اوکے گائز میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں اس مچھلی کو مرنے نہیں دوں گا اوکے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے گائز سب سے پہلے تو آئی گائز یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے کوئی کنفیوزنگ نہیں ہے دیکھو سب سے پہلے اس لاوے کو کھولو ایک لاوہ کا کھول دیا اب دوسرا کھولیں گے یہ سارا سارا لاوہ آگیا یہاں پر ہم نے اس شارک کو مانا جو کہ رائٹ سائیڈ پر ہے تو اس کو کھولا اس کو کھولا اور صرف اس کو کھولیں گے اس کو نہیں کھولیں گے سارا سارا لاوہ یہاں پر جائے گا یہ شارک مرنے والی ہے ہمارے بیار آپ نے دوبارہ سے ایک مظلوم مچھلی کی زندگی بچا لیا ہم لوگ اس کو مرنے نہیں دیں گے اب یہ کیا یہ کیا لیول آگیا آپ کیسے کریں گے چوب یہ کیسے ہوگا اور یہ تو کھول بھی نہیں پا رہا پہلے نیچے والا کھولنا پڑے گا تب ہی تو اوپر والا کھولے گا نیچے والا کھول لیتے ہیں یہ اوپر کی طرف آ رہا ہے اچھا میں سمجھ گیا یہ سارا سارا اوپر کی طرف آ چکا ہے اگر گلتی سے میں نے لیفٹ سائیڈ والا کھول دیا نا ہماری یہ والی گولڈن مچھلی مر جائے گی اور میں اپنی گولڈن مچھلی کو من نہیں دینے والا میں شارک کو ماروں گا لیٹس گو شارک تو مرے گی ارہ بابو کیا ہو رہا گھٹ کے مرے گی یار گائز آئی ڈونو کیسے مرے گی لیکن ایک منٹ گائز آئے ہاپ کہ شارک مرے گی اوکے لیٹس گو اوپر والا یہ نٹ ہے تو گائز یہاں سے بھی گرین گرین آکر ادھر گرے گا اور یہاں سے بھی یہ سارا سارا گرین یہاں پر گرے گا لیکن امور پر کیسے کھولو کہ وہ نیچے کی طرف تو لوک ہے اور گائز اگر میں نے اس کو کھولنے کے لیے اس کو کھول دیا تو گائز ہماری یہ مچھلی مر جائے گی ارہے تو ہمارے پیامل لوگو کیا کرنا پڑے گا سمپل ہے گائز صرف اس کو کھول دو اور یہ یہاں سے گھوم کے آئے گا نیچے کی طرف اور گائز یہاں پر یہ شارک مرنے والی ہے ارہے مرے گی گائز اور ہماری مچھلی یہاں پر خوش ہو گئی اچھا تو گائز ابھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تھوڑا تک کنفیوزنگ بنا رہے ہیں ایک منٹ یہ کیا چیز ہے اس کو نیچے کیا اچھا گائز یہ اوپر اور نیچے والا ہے ارہے مارو کیا کر رہے ہیں اس کو روکا کیوں یار اگر میں اس کو نیچے کیا تو پانی یہاں سے آکے یہاں پر ٹکرا کر ادھر ویسٹ ہو جائے گا پہلے مجھے اس کو کرنا پڑے گا یہاں پر یہاں پر سیدھا پانی جانے والا نیچے کی طرف لیٹس گو کیا دماغ لگا مچھلی ہمارے کو پانی مل گیا اسی خوشی میں مجھے بھی ہڈی وڈی دے دو ابھی مچھلی کو بچانے دو اس کے بعد ہڈی بھی دیں گے اور صرف چوب تجھے نہیں دوں گا میں سنچین کو بھی دوں گا فکر مت کر ارہے مجھ کو نہیں چاہیے ڈیا رمان بے آپ خود کھا لو ایس کو کیسے کریں گا بھائی جھٹکا مار کے کرنا پڑے گا ارہے چوب غلط کر دے میرے بھائی اس کو نیچے کرنا پڑے گا اوگے گائز یہ پانی آیا نیچے کی طرف اب نائز کو اوپر کروں گا یہ لے مچھلی پانی اور خوش ہو جا ارہے رمان بے ہم لوگ کتنا اچھا کام کرے ایک مری ہوئی مچھلی کو زندہ کرنے کی کوشش ارہے مری ہوئی نہیں ہے یہ بھی زندہ ہی ہے اوگ گائز اب دیکھنا سمجھنے کی بات ہے ارہے سمجھاو سمجھاو پلیز یا سمجھاو ویسے بھی ارمان بے سکول میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہاں بھائی جیسے تو پتہ نہیں کب اسکول گیا ارہے ارمان بھائی یہ اسکول گیا لیکن اسکول والوں نے اس کو جوتے مار کے بھگا دیا یہ پڑا لکھا جائے لے ارمان بھائی اس کو اگنور کرو ارہے سنچے دماغ کھرا مت کہ تو کو جب پڑا لکھا ارہے بھائی ایک بچھپ کرو یار اس کو جب میں نیچے کروں گا پانی آئے گا نیچے کی طرف اور یہ پانی یہاں سے ادھر نکل جائے گا پانی آئے گا نیچے کی طرف اور یہاں سے چلا جائے گا ادھر یہ میں نہیں چاہتا تو ہم لوگوں کو اس کو پہلے اوپر کرنا پڑے گا یہاں پر آپ پانی کو نیچے کروں گا یہ پانی یہاں پر جمع ہو کے جائے گا اور سیدھا جائے گا مچھلی کے اندر لیٹس گو ارہے مچھلی کے اندر پانی نہیں جائے مچھلی پانی کے اندر گئی ہے ہاں بھائی وہی مطلب پانی کے اندر مچھلی چلی گئی اب ایک منٹ یہ سیمپل تھا یہ گرین گرین کیا ہے اچھا یہ سلائڈر ہے اس کو سلائڈ کر کے مچھلی کو پانی دے سکتے تھے ویسے اگر میں اس کو یوں کیا اور ساتھ میں اس کو بھی کھول دیا لگتا تھوڑا تھوڑا دینا پڑے گا لیکن تم لوگ فکر مت کرو مچھلی کو اتنا پانی دوں گا کہ مچھلی بھی بولے کیا پانی دیا ویسے یہاں پر اپگریڈز دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر کافی زیادہ فیشز کو انلوک کر سکتے ہیں پہلی سب فیشز کو انلوک کرو ابھی تو چوہ ہمارے پاس ٹو ایٹی ہیں رکو ذرا ہم لوگ ان کو انلوک تو کر لیں گے لیکن اس کے لئے پیسے چاہیے ہوں گے میں پیسے بھی جمع کر لوں گا ابھی کے لئے ہم لوگوں نے یہ کیسے ہوگا ہم لوگ کچھ کاری نہیں سکتے سنچین لگتا ہے کچھ نہیں کر سکتے کیسے نہیں کر سکتے یہاں سے بھی لاوہ اس کو دیکھو میں ہلاوں گا پانی بیچ میں ہے تو کیا ہوگا لاوہ نیچے جاگے اس مچھلی کو مار دے گا اگر میں نے یہاں پر گیا تو اوہ لیفٹ گو میں سمجھ گیا کیا سمجھے اس کو ہم لوگ جب لیفٹ سائیڈ پر کریں گے میں تم لوگ سمجھا دوں گا یہ میں نے لیفٹ کیا یہ لاوہ سارا یہاں پر جمع ہو جائے گا اور پھر تھوڑا تھا یوں کرنا ہے سارا کا سارا پانی نیچے جائے گا اور قید ہماری مچھلی خوش ہو گئی آپ کے پاس دماغ بھوت ہے پتہ نہیں کہاں سے لاتے یار چوب ویسے ابھی ہم لوگ انلوک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک مچھلی کو انلوک کر لیتے ہیں اوہ گائز یہ ہم لوگوں کو ملی ہے یہ کیا بھائی ارے ارمان بھائی یہ کیا میک اپ کر گیا مچھلی ارے بھائی یہ لڑکی ہے کوئی مچھلی کے روپ میں آئی ہے یار چوب یہ لڑکی نہیں ہے کوئی مچھلی ہی ہے گائز لیکن چلو اب اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں نے گائز کافی ساتھ سوچنا پڑ گا یہ دیو گائز اگر میں نے لاوہ کو نیچے کی طرف کیا تو یہ سارا سارا لاوہ یہاں پھر جمع ہو جائے پiers اور روپ میں اس مچھلی کو کیسے مار دا گئے شارگ کے اوپر لاوہ کیسے جائے گا چوب نہیں سمجھ آ رہا مجھے گائز دیکھو اگر میں نے اس کو کھولا یہاں پر تو یہ لاوہ یہاں سے اوپر تو نہیں جائے گا بلکے مام جائز neat اوہ یہاں سے پہلے اس مچھلی کو سیکیور کرو اور یہاں سے سیکیور کرو آپ انییں گوی دیکھو جائے گا ہماری مچھلی کا کچھ بھی نہیں ہونے والا اور سارا سارا لاوہ ایک دفعہ جمع ہوگا نیچے چلا جائے گا اور نیچے جانے والا ہے ہماری مچھلی سیکیور ہے وہاں پر شارک مر رہی یار شارک ہو تو ہم لگ نہیں جونے والے اپنی نئی مچھلی کو جو ہم نے اپنی مشکل سے انلک کیے گا اس کو بچائیں گے ارے رمان بے اب ہم لوگ کیا کریں گے دیکھو یار رمان بے ہماری مچھلی نیچے مر رہی اس کو پانی چاہیے ارے تو کیا ہو گیا اس کو یہاں سے بند کرتے ہیں اس کو کھولتے ہیں گائز یہ سارا سارا لاوہ پہلے نیچے جمع ہو جائے جیسے گائز یہ سارا سارا لاوہ نیچے جمع ہو جائے گا نا پھر ہم لوگ اس کو بند کریں گے اور ساتھ میں گائز اس کو کھول دیں گے اب گائز سارا سارا پانی جانے والا نیچے اور ہماری نئی انلک مچھلی خوش ہونے والی ہے لیٹس گو ویسے ہے گائز میں نہ یہاں پر کچھ اور لوگ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں پہ پیسے نہیں ہے لیکن چلو گائز کوئی بات نہیں اوکے اب کیا کریں گے یار یہ لیول بہت زیادہ مشکل ہے یار گائز اب ہم لوگ ایٹین تھ لیول پہ ہیں یہاں پر گائز دھیل زیادہ لاوہ اوپر کی طرف ہے ایک میں پہلے تو ہم لوگوں کو اس کو سیکیور کرنا پڑے گا یہاں سے گائز کر لیتے ہیں نیچے یہاں سے کر لیتے ہیں اوپر آرہے نہیں گائز یہاں پر تو او یس گائز سیکیور ہو جائے گی ہاں گائز دیکھو یہاں سے لاوہ نیچے کی طرف نہیں جائے گا یہاں سے اگر گھوم کے گائز یہاں سے بھی نیچے کی نیچ آئے گا یہاں سے گھوم کے دیکھو یہاں سے بھی نیچے نہیں جائے کیوں گائز ہم لوگوں نے یہاں سے بھی بلوک کر دیا ہے اور اگر نیچے لاوہ آ گیا تو گائز یہاں سے بھی نیچے نہیں جانے والا کیونکہ ہم نے بلوک کر دیا آپ گائز ہماری مچھلی سیکیور ہے اور بندہ سے ہماری مچھلی کو کوئی بھی کچھ کر نہیں سکتا سارک سارا لاوہ گھوم پھیر کے سیدھا شارک کے پاس جائے گا اور یہاں پر یہ شارک بننے والی ہے ارمان بھائی کیا مست بچا رہے ہیں اپنے چھوٹی سی مچھلی کو لیکن اللہ کرو کچھ یہ اور لیکن ابھی ہماری مچھلی کے بعد نیچے کے طرف پانی نہیں ہے جلدی سے پانی جارا پڑے گا اس کو کھولتا ہوں مجھے دھیان سے کرنا پڑے گا یہاں پر پہلے کھولتا ہوں تاکہ سارک سارا پانی نیچے چلا جائے جلی جلی کرو جو بھی کرنا جلدی کرو سارک سارا پانی پہلے میں نیچے لے آتا ہوں لیٹس گو ہاں گائز ابھی نا سارک سارا پانی نیچے آ چکا ہے ویسے گائز میں تم لوگوں ایک بات بتاؤں اگر گائز میں پہلے بھی کھول لیتا ہے نا ہماری مچھلی خوش ہو جاتی لیٹس گو یہ دو گائز اس کو بھی پانی مل گیا ارے بلکل اچھا کیا رمان بے آپ نے اس کی جان بچا لی اوکی گائز لیول ٹونٹی پہ کچھ ایسا آیا ہم نے اس کو کننٹ کرنا ہے اس کے ساتھ یہ میں نے کننٹ کر دیا آپ کیا کریں گے یار فکر مت کرو پانی اوپر آئے گا اور سیدھا پانی یہاں سے پائپ سے اندر کی طرف جائے گا اور اس پائپ سے سیدھا مچھلی کرتا جائے گا یار مچھلی کے انتر نہیں جائے گا مچھلی کے پان جائے گا ارے بلکل پہ جلی جلی پانی دو یار وہ بچاری مرنے والی ہے ارے ایسے کیسے مرے گی سنچین آپ اس کے پانی دیں گے اور گائز یہاں پر خوش ہوگی لیٹس گو آپ کیا کریں گے یار ارے بلکل پہ آپ کیا کریں گے بلکل سمجھ دے جلی جلی کرو یار گائز سمپل ہے یہاں پہ اس کو کننٹ کیا یہاں پہ اس کو کننٹ کیا اب گائز پانی نہ آئے گا ادھر سے سیدھا ہماری مچھلی کے پاس ارے ارمان بے بچاری دیکھو بہت زیادہ پیاسی ہے یار اس کو پانی چاہیے آہاں بھائی پانی زیر ہے ہم کو اصلا بھائی پانی خود پی رہے ہیں یار ارے بلکل صحیح کیا رہے ہیں بھائی آپس میں مت لڑنا پلیز یار ابھی آپس میں مت لڑنا اوکے گائز ابھی نہ ارے گائز لاوہ آ رہا ہے بھائی صاحب بھائی لاوے کو کیا کریں گے اس کو اوپر کرنے ہاں گائز دیکھنا یہ سارے سارے لاوہ آئے گا یہاں پر یہاں سے یہ واپ جائے گا اوپر کی طرح اور گائز یہ والی مچھلی شارک مرنے والی ہے ہماری مچھلی کے پاس تو اوری پانی ہے ارے ہمارے پر بلکل صحیح کیا ہے ہمارے مچھلی سیکیور ہو گئی سیکیور کیسے نہیں ہوگی گائز ایک مند ارے یہ کیا لاوہ آ رہا ہے او بھائی اوکے تینک گوڑ گائز مجھے لگا کہ لاوہ نے ایک سیکیور میں ہمارے مچھلی کو مار دینا ہے ارے آپ کیا کریں گے یار تھوڑا سوچنے تو یار بہت کنفیوزنگ ہے یار گدہ گا اس کو میں نے یہاں پر کنیکٹ کیا او یہی پر تو کنیکٹ کرنا ہے دیکھنا گائز یہ میں نے کنیکٹ کیا اس کے دارے نہیں بھائی صاحب بھائی نہیں نہیں گائز ہماری مچھلی مرے گی لیلے کی شارک پکا مرے گی آہ گائز یہ شارک مرنے والی لیٹس گو اور یہ شارک مر گئی ہماری مچھلی کے پانی میں تھوڑا چلا تو کیا لیگی تینک گوڑ گائز زیادہ نہیں کیا ارے وہ دیکھو یار آوان پہ ہماری مچھلی مر رہی آپ کیا کریں گے یار ارے سیمپل ہے اس کو کنیکٹ کیا اور اس کو اس کے دارے کنیکٹ کر دیا آپ پانی جائے گا اندر کی طرف اور ہماری مچھلی ہونے والے خوش لیٹس گو گائز ویسے یار بھائی مجھے اور مچھلی انلوک کرنی ہے گائز تم لوگ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ اور مچھلی کو انلوک کریں یا نہیں کمنٹر کے ضرور بتانا ابھی تو میرے پاس پیسے آری پیسوں کی بہت کمی ہے گائز اچھا یہ بھائی یہ تو اچھا لیول آگے گائز دیکھو میں نہ یہاں پر کاٹ کاٹ کے جہاں پر پانی کو لے کر جانا ہے میں لے کر جا سکتا ہوں پانی کو جلدی نیچے لے کر جاؤ چلو گائز یہاں سے کارتے ہیں اور گائز یہاں پر دے دیتے ہیں اپنی مچھلی کو پانی مل چکا ہے جب امانی is here there nothing to fear گائز میرے خیال سے یہ سمپل یوں کر کے مچھلی کو پانی دے دیتے ہیں ارے کیا مست یار امان میں ایک سیکنڈ میں آپ نے راستہ بنا دی مچھلی کو پانی دے رہو بڑا پنیے کے کام ہے ہاں چوب کیوں نہیں لیکن یار مجھے لگ رہا ہے کہ آگے کی طرف مشکل لیولز آنے والے ہیں ارے امان میں ابھی دھیان سے اگر آپ نے یہاں سے نیچے کی طرف سے کیا تو پانی اوپر نہیں جائے گا ہاں سنچے میں تم لوگ گائز کر کے دکھاؤں کیا میں تم لوگ کر کے دکھاؤں کیا دیکھو اگر ہم لوگوں نے یہ کیا نا تو گائز زیادہ پانی نیچے کی طرف نہیں جائے گا دیکھو گائز پانی فز گیا بلکل صحیح کیا رہو لیکن جلدی کرو مچھلی کو پھساؤ مچھلی کو پھساؤ مچھلی کو پھساؤ مچھلی کو بچاؤ اچھا اچھا گائز اب بھی اس کو ریفرش کرتے ہیں آپ میں سمجھ گیا ہوں یہاں سے نا اوپر اوپر سے لے کا جانا ہے سارا کا سارا پانی نا نیچے جائے گا کیونکہ پانی کے پاس کوئی اور آپشن ہونے نہیں والا لیٹس گو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اور گائز یہ دیکھو ارے امان میں کیا مست بچایا ہے پانی کو اپنے ایک کترہ بھی ضائع نہیں کیا ویسے بھی دنیا میں پانی بہت کم ہے آنا چوب اوکے یہاں پر ایک پتھر ہے میرے خیادے پہلے پتھر کو گھرانا پڑے گا یہ پتھر نا یہاں پر جا کے فٹ ہو جاگا نیچے کی طرف اور ہم لوگوں کو پھر پانی کو کھولنا پڑے گا یہ فٹ ہو گیا اب پانی کو کھولیں گے تو پانی سارا کا سارا جائے گا مچھلی کے پاس اور امان بیار آپ کو کیسے پتا یہ کرنا ہے کیا مطلب بھائی دماغ استعمال کرو گے آپ میں آئیکی استعمال کرو گے تو گیم کو سمجھو گے نا اب تم سوچ رہے ہوگے کہ امان کیا کرے گا تمہارا امان بھائی سب کچھ سیٹ کر دے گا ہم لوگوں کو سب سے پہلے چھوٹا پتھر کھولنا ہے تاکہ یہ چھوٹا والا پتھر جا کر یہ چھوٹی والی جگہ پر فٹ ہو اس کے بعد ہم لوگوں کو بڑا پتھر کھولنا ہے یہ بڑا والا بطر جا کر فٹ ہوگا ایک منٹ ارے نہیں بھائی غلط کر دیا کیا ارے اب کیا کر رہے ہمار بھائی آپ اپنی تعریفیں کر رہے تھے یہ دیکھو ارے پانی سارا ویسٹ ہو جائے گا ارے گائز لگتا ہے میں نے غلط کر دیا لگتا ہے اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے ایک منٹ کو ریفرش کرتا ہوں چھوٹے پتھر کو تو پہلے کھولیں گے گائز ہاں گائز میں سمجھ گیا تمہارا بھائی اب سمجھ چکا ہے آپ گائز ہم لوگوں کو پانی کھولنا ہے یہ سارا سارا پانی جائے گا نیچے کی طرف اور ہماری مشلی ہو جائے خود مطلب بھائی ان لوگوں نے یہ پتھر کنفیوز کرنے کے لئے دیا تھا ارے ہمار پر دیکھو اس دفعہ یہ لوگ زیادہ چالاکی کر رہے ہیں ہاں چالاکی تو کر رہے ہیں یہ کیا بھائی اس کو کیا کروں اس کو گائز میرے خیال سے کنیکٹ کیا آپ کیا کرو بھائی ارے مار پر کیا کرو بھائی بھائی کنیکٹ کرو یار اچھا رکو 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 اس کو اوپر کیا اور ہاں نہیں گائز اس کو نا ارے یہ کیا بھائی ارے مر میں کیا کر رہے ہیں پانی کو ویسٹ کر دو گا ارے چوب تو کیا کروں ارے ہاں اس کو نیچے کرنا تھا اور لیٹس کو گائز ہماری مشلی خوش ہو چکی ہے ہاں گائز آہستہ آہستہ لیول تھوڑے کنفیوزنگ آ رہے ہیں آپ کیا کریں گے آپ گائز سوچنا پڑے گا اور بہت زیادہ سوچنے والی بات ہونے والی ہے اس کو تو اس کے ساتھ کننٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہاں گائز یہ کننٹ کر دیا اوکے سو اب کیا کریں ارے گائز میں سمجھ گیا یہ تو کچھ اور ہی چکر ہے اس کو نا ادھر اوکے ادھر کرنا ہے اس کو یوں کرنا ہے اوکے گائز اب ہی اس کو میرے خیال سے یوں کرنا ہے یہ کیا ہو رہا ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں ارے یہ کیسے ہوگا یار ارے ہم پکا فسیں گے آپ کا دماغ کدھر گیا یار ارے چوب یہ لیول کو زیادہ خطانہ کا آگیا اب کیا کریں گے چوب ارے مجھے نہیں پتا پانی اوپر لے کر جانا اوپر تو لے کر جانا ہے مچھلی کا مو بھی میں نیچے کر لوں گا لیکن یوں بھی نہیں ہو سکتا اوکے یوں تو ہو سکتا ہے ہاں لیٹس گو یہ ہو گیا اس کے باز کو کننٹ کیا اوکے لیٹس گو یہ دیکھنا سیدھا پانی جائے گا اوپر کی طرف اور یہ ہماری مچھلی خوش ہوگی ہاں گائز تھوڑا تو سوچنا پڑتا ہے لیکن ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں ہم لوگ پاگل تھوڑی ہیں اوکے تو گائز ابھی کے لئے تو شروع اتنا ہے اگر تم لوگ کو یہ گیم پسند آ رہا تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا گائز اس کے اور زیادہ لیولز ہم لوگ کلیر کریں گے ویسے گائز اب نہ کچھ زیادہ ہی مشکل آ رہا اور یہاں پر کیا انلوگ ہوا میں اس کو دیکھ لیتا ہوں گائز اچھا ہم اپنے ایکوئریم کو بھی انلوگ کر سکتے ہیں ہم لوگ بنا سکتے ہیں اپنی مچھلی کے لئے ابھی کے لئے یہاں پر بھی کافی زیادہ چیزیں انلوگ کر سکتے ہیں اپنے ایکوئریم میں شارک بھی رکھیں گے شارک کو ہم لوگوں نے مارنا اس گیم میں چوپ ہم شارک کو رکھ نہیں سکتے ابھی کہ لے دوسرے بیتنا ہے اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم لوگ اس گیم کو اور کھیلیں اور زیادہ مچھلیوں کو انلوگ کریں تو کمنٹ کر کر ضرور بتانا اور ساتھ میں ہم لوگ اپنے ایکوئریم کو بھی بڑھائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی